اسلام علیکم ویورز اکثر آپ دوستوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ چینل جو ہیں یا پورے کے پورے جو چینل ہیں ہمارے پاس رسیو نہیں ہو رہے مختلف سیٹلائٹس کے حوالے سے تو آج ہم آپ کو چار ایسی بڑی وجہیں بتائیں گے کہ جن کے وجہ سے آپ کے پاس مکمل چینل جو ہیں وہ آپ کے رسیور میں نہیں آتے ہیں تو ایسی چار بڑی وجہ کون سے یہ چلیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو جن سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر جو دوست نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ابھی ہمارے پاس اس وقت پاک سیٹ 38 ایسٹ سیٹا اور ہمارا جو ڈیش ہے وہ آٹھ فیٹ گیا اور اس کے اوپر ابھی دیکھیں ہم نے سرچنے کی تو ہمارے پاس صرف نو چینل یہاں پر رسیو ہوئ ہیں ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ہمارے پاس اس وقت اور کوئی چینل بھی نہیں ہے صرف نو چینل اور کوئی سیٹلائٹ بھی نہیں یہ دیکھیں ابھی ابھی میں نے سرچ کیا تو صرف میرے پاس نو چینل یہاں پر سرچ ہوئے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ اگر میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں تو اگر آپ مطمئن نے کہ آپ کا ڈیش ٹھیک طرح سے سیٹ ہے اس کو گربر نہیں ہوئی ہے تو آپ سے دا انٹینہ سیٹنگ میں نے کوئی بھی رسیور اور سیٹنگ تقریباً سبی کی سیم ہوتی ہے تو یہاں پر سب سے بڑی جو رسیور میں گربر ہوتی ہے جو پہلی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا جو بیسک جو وجہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو بڑی وجہ ہے یہ صرف ایلن بی ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک طریقے سے ٹھیک اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ بلکل وہی لگی ہوئی ہے 5150 بائی 5750 بھی دیکھیں آپ میں یہاں پر سرچ کروں گا پریکٹیکلی پورا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا صرف آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے کمپلیٹ دیکھیں ابھی بلینڈ سرچنگ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے لگا لیا اس کو تو ویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سرچنگ کمپلیٹ ہو چکے صرف ہمارے پاس نو چینلز یہاں پر رسی ہوئے ہیں تو اسی جگہ پر رہ کر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایلن بی جو فرکنسی اس کو چینج کروں گا یاد رہے جب آپ کے پاس اگر سی بینڈ کی ایلن بی یہ سیٹلائٹ ہوگی تو وہاں پر آپ نے 5150 والی یہ فرکنسی سیلیکٹ کر لینا ہی دیکھ سکتے ہیں آپ 5150 اس کو سیلیکٹ کر کیوں کہ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کیو بینڈ کی جو ہے ایلن بی ہو تو آپ نے اس کو یہ جو اوپر والی دیکھ سکتے ہیں نائن سیون فائیو زیرو دا چھے سو اس فرکنسی کو لے کر اوکے کر لینا لے کر ایسی صورت میں جب آپ کے پاس کیو بینڈ کی ایلن بی ہوئی ہے کیو بینڈ کی ایلن بی کی فرکنسی اور اسی طرح یہ سی بینڈ چونکہ میرے پاس اس وقت سی بینڈ کام کر رہے تو میں نے سی بینڈ کی جو سرچنگ اوو کرنی ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے میں بلینڈ سرچ پر کلک کر کے دیکھیں سرچ کروں گا بلینڈ سرچ تو دیکھیں گے آپ ابھی ہمارے پاس کتنے اس چینلز آتے ہیں پہلے میں نے آپ کے سامنے سرچ کی تو کچھ کی چینل آئے تو ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ ابھی جو میں سرچ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کتنے چینلز اس وقت ہمارے پاس ریسیو ہوں گے تو ویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سرچنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی اور اس وقت ہمارے پاس ایک سو چوالیس چینلز ہیں یہ ریسیو ہوئے ہیں پاک سیر تھرٹی ایٹسٹ کے اوپر ایک جانب ہمارے پاس پہلے نو چینلز ریسیو ہو تھے صرف اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرچنگ کی تو ایک سو چوالیس چینل ہیں یہ اس وقت ہمارے پاس ریسیو ہوئے ہیں یہ فرق ہوتا ہے سیٹلائٹ ریسیور کی سیٹنگ کا سب سے پہلے جو مسئلہ ہے دوستو اگر میں بات کرتا چلوں تو سب سے پہلے آپ کا جو نمبر ایک وجہ ہے وہ آپ نے اپنے سیٹلائٹ ڈش کا مطمئن ہونا ہے کہ کیا وہ ٹھیک اگر آپ مطمئن نہیں کہ وہ اپنے جگہ پر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا ریسیور جو اس میں فالٹ ہو سکتا ہے ایلن بی فرکنسی میں فالٹ ہو سکتا اس کو آپ چیک کریں سرچ کریں ٹھیک طرح سے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اب یہاں پر اگر میں بات کروں تیسرے مسئلے کی تو تیسرا مسئ وائر ہے جو وائر لگی ہوتی ہے سیٹلائٹ ڈش سے ریسیور کے درمیان اس وائر میں بھی فرق ہو سکتا ہے تو لہٰذا کوش کر کے اس وائر کو بھی آپ چیک کریں ہو سکتا اس وائر میں جو ہے کوئی فرق ہو خراب ہو گئی ہو تو اس کے ویسے بھی بعض چینلز جو ہوں وہ سرچ نہیں ہوتے اور چوتھا جو بڑا مسئلہ ہے دوستو اس کے میں بات اگر کروں تو چوتھا مسئلہ یہ ہے بعض دوستان کے پاس ایسٹی ریسیور ہوتے ہیں جن میں ایچ ڈی چینلز سرچ نہیں ہوتے ہیں تو آپ دو کے اوپر چلتا ہو دیکھتے ہیں کی 결국 عرب اور چینلز چل رہے ہیں تو عرب جو ہے ایسی صورتحال میں ایچ ڈی ریسیور کے اوپر ایچ ڈی چینل جو ہوتا چلانے کا سوجتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ بھی دیکھ رہیں گے کیا آپ کا ایچ ڈی ہے اگر آپ کا ریسیور ایچ ڈی ہے تو پھر آپ کے پاس کام چینلز ہی آیں گے اگر آپ کے پاس پورے چینلز آنے چاہیے سب سے پہلے آپ سریر چیک کر لیں ٹھیک ہے کہیں سے بھی کوئی بھی ٹی پی آپ یہاں سے ڈال کے اس کی ٹی پی جا کریں کسی بھی چینل کے ٹی پی میں سیگنلز میں ایشو ہے آ رہا ہے تو اپنے سیٹلائٹ ڈش کو سیٹ کریں اگر اس میں ایشو نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کے جو سیٹلائٹ ریسیور اس کے لن بی کی جو فرکنسیز ہیں ان میں فرک ہے تو آپ اس کو صحیح طرح جیسے سیٹ اپی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا بھی دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپلیٹ چینل جو ہیں وہ سارے کے سارے ریسیو ہو جائیں گے اگر پھر بھی نہیں ہوتے آپ کا ڈش بھی ٹھیک ہے آپ کا ریسیور بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پھر جو وائر ہے اس کو آپ چیک کریں انہی تین سے چار چیزوں میں فرق ہوتا ہے جس کے ویسے آپ کے پاس کمپلیٹ چینلز ہیں نہیں آتے تو اس کے علاوہ میں ایک چیز کو اور ساتھ اضافہ کرتا جو لوگ پانچویں چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جہاں پر ڈش لگا ہے وہ اس دش کے آگے جب آپ نے ڈش لگایا ہو تو اس وقت آگے کچھ چیز بھی نہیں تھے لیکن اب ہو سکتا آپ کا جو سیٹلائٹ ڈش ہے اس کے آگے کوئی درخت ویرا جو ہے اس کے پتے ہرے ہو گئے ہوں جس کے وجہ سے جو ہے اس کا سیگنلز جو ہیں وہ پرابلم کرتے ہیں یاد رہے کہ آپ کا جو سیٹلائٹ ڈش ہے اس کا سامنے کم از کم بھی سو میٹر کے اندر کوئی چیز بھی اس کا سامنے میں کوئی درخت کوئی دیوار نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی اس طرح کے کوئی چیز ہوگی تو آپ کے پاس کمپلیٹ چینلز جو ہے وہ رسیو کسی بھی صورت نہیں ہوں گے تو یہ چار سے پانچ ٹپس تھی جو آپ کو ستشیر کرنی تھی اگر ان چار سے پانچ ٹپس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی سیگنلز کا ایشو آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آگے دیکھیں جس کبھی ڈیش لے گا وہ ڈیش کے آگے دیکھیں کہ کوئی آگے کوئی اس طرح کا کوئی دیکھیں کوئی پہاڑی ہوئے رہن ہو بعض لوگوں پیسہ بھی ہوتا ہے آگے پہاڑی ہوتا ہے ہم ٹرائی کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں پر ابھی نہیں آتے ہیں سیگنلز سارے چینلز وارک نہیں کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھنا آئی ہو تو کمرس بکس میں ہم ضرور کمرس کر کے اپنی جو ہے تجویر سے عراق کریں ہم کوش کر کے آپ کو آپ کے کمرس کا جواب ضرور دیں گے ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں تھینکس فارو آج ہوں